غوثِ عظم بمنِ بے سرُسامہ مددے قبلِ دی مددے کعبِ ایمہ مددے زہِ سیمہِ نورانی زہِ فرخندہِ پیشانی علی سیرت حسن سانی مخیوتی جیلانی موت کو سمجھتے ہیں غافل اختتامِ زندگی موت کو سمجھتے ہیں غافل اختتامِ زندگی ہے یہ شامِ زندگی صبحِ دوامِ زندگی اے دنیا چھوڑتے کبرتے وچ کوئی عجوے سی کوئی کلوے سی پئی ہر شہرہ سی دنیا تے وچ کبرتے نیک عملوے سی اچھے عمل جے پلے ہیں عذاب کبرتا ٹلوے سی ہے تاہر بندہ مٹی داری ہو ماس مٹی چرلوے سی معزز سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عجدی محفل اسالِ سواب بلخانی دی محفل منقد کی تھی گئی ہے سارے پیارے چہدری محمد عبد الرشید صاحب تھے لخت جگر سارے بھائی محمد جاوید صاحب تھے بیراتر بھائی محمد شاہد اسالِ سواب باسطے سات و سا جمع تھے دلی دعا ہے خالق کے کائنات دوہاڑا میرا آمنا قبول فرمائے اللہ رب العالمین تو حق کو ساکھوں تین حق کو سمجھ کر عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے میرے گلو پہلے کتابہ تیندے پہن حضرت صاحب تنا میں نہیں جانتا میرے کبے پاسو تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا قاری محمد فیر بخش چشتی صاحب سنندہ دوڑانی بیانتیا خطبہ فرمایا آپ نے تشاہ کافی دیر دو تشریف فرما ہو بندہ ناجیز کیونکہ وقت مختصر ہے یہ سالِ سواب دی میں پہلے توڑنی گفتگو کر کے انشاءاللہ الرحمن اجازت چاسی سواب دی اعتنال حاضر تھے ہیں چار سونے نفذ بلے سو اللہ پاک دی بار گاہوے چھو سواب دی امید رکھے سو اور رب سونہ اپنے پیارے محبوب دے صدقے بندہ ناجیز دے دن دماغ زبان نکاہ کو فلتی خطا کلو ہمیشہ کیتے محفوظ فرماوے نفس و شیطان دنیا و کافرات تمام فتنیا کلو اللہ رب العالمی اصلا سارے آپ کو بچھا لے میری عزیز دوستو ایک میں سرائی کی دا کلام پڑھے کہ یہ دنیا چھوڑتے کبرتے وچ کوئی اجوے سی کوئی کلوے سی پئی ہر شہرہ سی دنیا تے وچ کبرتے نیک عملوے سی اچھے عمل جے پلے ہیں نذاب کبرتا ٹلوے سی یہ تاہر بندہ بٹی دا یوں ماس بٹی اچھرالوے سی تو سرائی کی سمجھ آنڈی پہ یہ ہے آنڈی پہ حد جا کے آنڈی پہ سارے سو سباہ اللہ یہ نفس میں برہنگا بٹھا سرائی کی سمجھ نہیں یہ دول میں اردو چھوئی آنڈی سا جملہ بولے میں کہ ایہو ماس بٹی اچھرالوے سی کبرہ کٹینین تفان اچھا دوسرہ سارے کرے لیے اچھا الحمدللہ رب العالمین مسلمان ہیں مسلمان آپ نے فوت ہمڑ والے کو کبرہ جی تفان کرے لیے ہندو بھال آلے لیے ہندو سار کے سوا کرے لیے یہ میں گالے کہنا اچھا دفن کرنے والے لوگ ہیں کبرہ جی تفانی کرے لیے کبرہ دے ویندی ہیں یہ سالے سوا بھی کرے لیے کبرتے ازان ہی پڑھتے ہیں دعا ہی پھنگ دے ہیں اور اس سارا کچھ جڑا مرن دے بات کیتا گئے دے اے تغفہ رب سونے نے ایمان والیا کو عطا فرمائے حدیث پاک دندر آن دے جنڈن کوئی مومن دنیا تو پردہ کرے دے موت آن دیئے ہو کو موت قلو بات مومن کو سب قلو پہلے جڑا انعام لیتا گئے دے وہ اے لیتا گئے دے کہ جدے بندے انت جنازے میں شریک تھی دے اللہ پاک نماز جنازہ پڑھن والیا دی بخشش فرمائے دے یہ حدیث پاک جاندے میرے نبی قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمائے مومن بندہ مومن بندہ متقی بندہ پرہیزگار بندہ دین نال وفا کرن والا بندہ جنڈ فوت تھی دے تا ان کو پہلا انعام لیتا گئے دے کہ اندھے جنازہ پڑھن والیا دی بخشش دیدے دیے جڑے مومن آئے پڑے ہوتے ایمان شرق دیوے میں آنڈا پہ ہم حضرت صحیح پیان فرمائے دے بیٹھے ہم کلمہ تیب آدھا ذکر کمال کلمہ تولی سناف دی بنیاد جو تھی لیکن سجڑا اسا کلمہ پڑھی بیٹھے سا کلمہ دا اگام پتہ کا کھا دے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دے من کالا لا الہ الا اللہ مخلصا تخلل جتا جائیں اخلاص تے لال کلمہ پڑھے مخلص تھی کہ کلمہ پڑھے سی تا بل کلمہ کو جنت پھر میں سی صحابہ اکرام علیہم وردوان میں عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک کلمہ دا اخلاص کیا ہے کیلا وما اخلاص ہا عرض کی تھی گئی یا رسول اللہ ایک کلمہ دا اخلاص کیا ہے قَالَا اَن يَخْجُرَهُ اَمْ مَحَارِ بِاللَّهِ تَعَالَا کلمہ دا اخلاص اے ہے کلمہ آپ نے پڑھنے والے کو اللہ کے حرام کی تھی ہو کلمہ پڑھے جائیں کلمہ پڑھے راپ نے جہے کب حرام کی تھی اس بندے نے انہا کلمہ کو اجتناب نہیں کیتا نیر کا وہ بندے نے کلمہ دی ہاتھ ہدو تا خیال نیر کا بلو بندے کو کلمہ جنت کوئے نہ کھنے میں سے کلمہ جنت شجر بندہ کلمہ دی ہاتھ ہدو تا خیال نیر سے کلمہ دے ہم ترہی حصہ لا الہ نوجہ حصہ اللہ تریجہ حصہ محمد الرسول اللہ اللہ الہ کیا ہے سلیس ترجمہ تاہر کوئی پڑھ گئن دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں سادے بزرگ فرمے دیں بلکہ قرآن مجید دے اندر ہر چیز دا بیانے قرآن مجید دے اندر ہر خوش کو ترشہ دا بیانے ایک قیمے تھی سکتے کہ کلمہ جنہا اسلام دی بلیاد ہوئے کہ کلمہ دی تفسیر کلمہ دی تشریحی کلمہ دی گال ساری تفسیر دا بیان قرآن جنہا ہوئے یہ نہیں تھی سکتا یہ میں ایک ہے نا تو ساکھ دا سوری ہے یہ گال پھر کلمہ دی تفسیر کلمہ دی تشریحی جڑی ہے اور قرآن مجید ہے جہے کناہ سوری میں کوئی لفظ نہ پتا ہے اگر کہنی پتا توارا امتحان نہیں گھرنا تواری پیستی نہیں کرنی تواری توہین نہیں کرنی کلمہ دا حق ساکو سارے بزرگا سر جائے مہتواری جو لیٹ پاورا چاہنا یہ کھر کے بیان سوڑے بیٹھ جو رہا ہاتھ چاہ کیا سبحان اللہ کلمہ شریف قرآن مجید ہے پورا کلمہ شریف مختلف یعنی کے حصے دینال قرآن مجید موجود ہے کلمہ دی تشریحی تفسیر وی قرآن نے فرمئی قرآن مجید تا تریجہ سفارہ آیت القرسی کلوباد جناب والا مبارک الفاظن فَمَيْ يَكْفُرْ بِتْتَعُوتْ ایک کلمہ دی تفسیری میں قرآن مجید دیتا فَمَيْ يَكْفُرْ بِتْتَعُوتْ جناب تاہوت کا انکار کرے وَيُعْمِمْ بِاللَّهَ اور اللہ کے ایمان رکھے ایک کلمہ دی تفسیر قرآن پیانے سے دیں لا الہ مَيْ يَكْفُرْ بِتْتَعُوتْ یہ ہیٹ چیز ہے اِلَّا اللہ وَيُعْمِمْ بِاللَّهَ یہ ہیٹ چیز ہے ہکے مانے ہی نہ دے قرآن نے کلمہ دی تفسیر قصیح تُسا زندگی تھی گئی ہے ہر جاتے میں پھلا بچ میں دے ہو سو میں کہیں دے کہیں کو برانی بیٹھا تھا میں دین اسلام کا سوچہ پیغام بیٹھا پیس کرتا حضرت سیب ٹھیک فرمی دے پیان پھر کابازی اچھی کیوں بڑھتے دے جیرے گلے ناپسوڑے فرمائے وَعْتَسِمُو بِحَبْ لِلَّهِ شَمِعَوْ وَلَا تَفَرْرَكُوْ ناپسوڑا فرمی دے میری رسی کو اللہ کے پیم دی رسی کو مزدودی نال پکڑ گی دو پھر کابازی اچھنا پھو بھو پھوگرانی نہیں چاہیتا اللہ کی ماردہ میں انکر حق و دین مطمول ہے جو دین اسلام آکھا لے دے اور سباہ نے مصطفانے کروایا کہ میری امت کے اندر تیہتر فرقے بنے گے وہ بنے گے لیکن تیہتر فرقے بچوں حق و علی جماعت جب وہ ہم سنت و جماعت آکھا لے دے اپنی اسلام بھی اپنی حقانیت کے ساتھ ثابت ہے اور مذہبیات کا ہم سنت و جماعت بھی اپنی حقانیت کے ساتھ ثابت ہے انہیں آگے اندر تین اسلام آپ نے سباہ کئی باطل تین کو پھیلر کی اجازت نہیں دیں گا اور مذہبی حل سنت و جماعت آپ نے سباہ کی مذہبی کو شاہ جناب کمراہی والے جڑے عقید انہیں کو پھیلر کی اجازت نہیں دیں گا سبحان اللہ سباہ کلمہ دیگال ہاری ٹھو رہی ہے سادیا تقریرہ تلیب آٹھویاں کوئی نہیں ہون دیا سادیا تقریرہ گھڑیاں دیا پاباندی کوئی نہیں ہون دیا جتنی دیر بہائے محبت نال بہائے تین دی بات پھوڑے سا انشاءاللہ اور جڑیگار سمجھنا اسی موڑھوڑ اللہ کے پان تک سمجھے سا ہی سا ہی ہا اسا تقریرہ اے نہیں بھئی جناب بلہ لوڑو مارا کہ عوام کو گھمر گیرے پاکے چلا گیا عوام کوئی انمر رہے کوئی انمر رہے نا نا تقریرہ تا کوئی مقصد تقریرہ تا مقصد عقیدے دی اسلح تقریرہ تا مقصد عامال دی اسلح جی عقیدے تا عمل دی اسلح ہی نہیں تھے بل عامر دا فیدہ کیا دیا عقیدے اور عمل دی اسلح اور اسلام ایک سوال دا جواب بیا دیا بل میں تقریرہ چود دیا تک پر ذریع زہن چاک پس میں سوال دا نا گنسا نا تو سب کوئی جو رہاں دا خوش تھی سی کوئی بنا در سی کوئی مو جاتی سی کوئی جناب بنا پریشان تھی سی کہیں کوئی جنی سے آتے اصلا سے تو نے ذہن کو جگا مرے ایک سوال دا جواب دیو وہ کیڑیا چیزیں جنہیں بل کے اسلام بڑھ دے سادھے سامنے موٹر سینکل در نا آوے موٹر سینکل تصویر پاہ اکھی بانتی ہو سادھے دماغ دے پر دیتے آوے سادھے سامنے کوئی کار دا آوے کوٹھی آوے بلدیں گاوے موڈا تخیل سادھے پڑھتا ہے سکرین دے ہوتے آوے دے اسلام سادھا دین ہے مسلمان بھلا کی کوئی دا مسلمان دین اسلام کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ٹھیک ہے دین کو منعنے والے کوئی دا مسلمان مسلمان دین کو منعنے والے کوئی دا دین دا دا ہے اسلام بل جنا بلدہ اسلام کو منی بیٹھے مسلمان بڑا بیٹھے مسلمان دے سامنے اسلام دا لفظہ دے تین دا لفظ آوے کیا اُدھے ذہن دے اُدھے اسلام دا ایک مکمل خاکہ آب اینا چاہیدہ ہے کیا نہیں آب اینا چاہیدہ ٹھیک ہے اور میں کوئی دستو بھئی اسلام کنہ چیزیں نال ملکے بندے بندہ ہے نا بندہ ایسان ایک سرے سینائے موڈے ہاتھ تے پہین لگتا تے پیر انسان دا ایک ظاہری جسم بندے بل سیر دا ذکر آوے سیر دے اُدھے کھوپڑیے فالن ابرو بندہ ہیں اکھی ہیں ناکھ ہیں جناب اللہ پین زبانے ناڑیے کنے گللائے انسان دے ایک چہرے دی تصویر آ دے دی تصویر زہن دے ہوتے آگئے اسلام دا جتر ناگی دا اسلام دا خاکہ زہن دے آب جنا چاہیدہ ہے کہ کوئی نا اوکیڑیا چیز ہیں جنادے نال ملکے اسلام بڑھ دے جنہیں سکول کالیج پڑھ دیں انہیں بھی پارس آف باڈی پڑھائے گئے اوکیڑیا چیز ہیں جنہیں نال ملکے اسلام بڑھ دے میں جناد کو جواب دے انشاءاللہ جناد کوئی گیا پتا ہے تو ٹھیک ہے جنہیں پتا سبحان اللہ سبحان اللہ جنادہ چاہدے سوال دے جواب حضرت صاحب آپ جانے جلو جواب ہی میں آپ جانے لیکن ہی کام تُسا کرو ذری محبت اظہاری کرو تے ٹھوئے ہاتھ جا کے اچھی آواز اللہ سبحان اللہ بہتا چلے جو ہی گال میں بیان مٹھا کرے جناب تے گوشت جزار مٹھا کرے جناب تے مبارک سماعت تک پچھے دا بیٹھا آپ سمجھتے بھی پیر رہی ہے کوئی ہے میرے عزیز دوستو عام طور دے ہوتے اے گال پڑھی وے دیئے دسائی وے دیئے اور گال میں ٹھیک ہے حدیث مبارک بھی سوڑی ہے لیکن میرے نبی سے نے فرمان کو اسا نہیں سمجھا عام طور دے آدم سے کلمہ نماز روزہ حج زکاة اے مکمل اسلام ہے نانا میرے سوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے کلمہ یعنی توحید تریسالتی گواہی دنیا کلمہ شریف نماز روزہ حج زکاة اے بارے میرے سوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اسلام دی بنیاد سرکار نے اے نہیں فرمایا مکمل اسلام ہے میرے سوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اے پانچ چیز اسلام دی بنیاد اسا آپ بڑے سیارے بندے میٹے ہوئے تھے اگے سالی ہونے ہم کچھے گھوٹے کمرے ہونے ہم جناب لوگ جناب علیہ السادی گزار میں نے ہورتا تیہاتہ دے اندر جناب لینٹر پات بڑے کھوٹیاں بلدیاں بڑھیں تیہاتہ دے وچھ لوگ نقشے دے وہ تو ڈی پی سی پا کے مٹی بھار کے میں چلاکھ رہو تا آدھن میاں کے امارت دیا بنیادہ نقشے دے مطابق بریہ پہی ہے ایکو پوری بیلڈنگ کوئی نہیں آتا ایرے بھرے پہ ہوئے ہیں ایکو پوری بیلڈنگ کوئی نہیں آتا پوری بیلڈنگ پاس تلے ایریاں نہ ہونا ضروری ہے ایریاں دے دیوارہ نہ ہونا ضروری ہے چھت ہوئے دروازے ہوئے گیٹ ہوئے حویلی ہوئے وال رنگ روغن ہوئے پنستہ ہوئے وال آدم کے میاں ایریاں ایریاں بیلڈنگ مکمل تھا ہی گئی خانی ایریاں کو کوئی ایریاں کوئی ایریاں نہیں سرے تھا اسلام دی جو مکمل بیلڈنگ دا سا نظارہ کرنا ہوئے بل میرے سورے نبی صحیح فرمائے کہ اسلام دی بنیادی نہ پانے چیزہ ہوتے ہیں یعنی اسلام دا ایریاں ہی نا ترقیلے اُتے پیا او دیوارا او چھت بغیرہ بغیرہ او کیڑی جائے کہ نہ سوچے سے صحیح دال دے ہوتے نماز کلمہ نماز روزہ حج زکاة اسلام دی بنیاد جنا جواب پیانے نا پتاوہ شامی نمیچو آم نبی آم نابی آری حضرت بیرے طریقہ رہبار شریعت حضرت علامہ اپنے آم دین شامی علیہ رحمہ پتاوہ شامی دی پہلی جلد کتاب طہارت نیچو جناب جناب نماز نماز روزہ حج زکاة اسلام دی بنیاد جنا مکمل اسلام مکمل اسلام جاتار ودار اندام ابن آب شامی علیہ رحمہ فرمی دی کہ اسلام کرا مکمل ہے پہلی چیز ایت قادات نجی چیز آداب تریجی چیز عبادات چوتی چیز محملات پنی چیز عقوبات یہ پانچ چیز جلی مسلمان آپ اسلام کو مکمل سمجھ جانا ہوئے اسلام کی تعلیمات حاصل کرنا جانا ہوئے اللہ والد قدم میں چمی ان آپ پانچ چیز سمجھ ان اپنا پورا دین اسلام سمجھ جا اللہ اعتقادات آداب عبادات معاملات توبات اعتقاد تمانا اعقیدہ عدب تی جمع آداب اسلام سارا تا سارا عدب خدا تا عدب کینے کرنے رسول تا عدب کینے کرنے صحابہ تا عدب کینے کرنے اہل بیت تا عدب کینے کرنے اللہ تے خلیہ تا عدب کینے کرنے رب تے قرآن اسلام تا عدب کینے کرنے ساب کال پیو بیر استاد کا عدب کینے کیا مسجد دی آداب تا پتا ہے بیت الخلا دی آداب تا پتا ہے خاور دی آداب تا پتا ہے رہر سہر کپڑے پاور رول آنا شادی نکاح طلاق باڈی براہ تا آس ماصف کیا کوئی آداب تا پتہ ہے یا کہنا انلامہ اکنان فرماؤں گے خاموش اے دل پریب ہے پل میں یو چلنا نہیں اچھا عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینا اے عدب تیگاہ بٹھا رسے عدب تیگاہ بٹھا رسے عدب تیگاہ بٹھا رسے عدب تیب آدن عبادتہ نماز روزہ حج زکاة چار عبادتہ ہر کوئی جار دے پنجلی عبادت کوئی کوئی جار دے جب پنجلی عبادت جار دے ہو سبحان اللہ میں پچھتا نہیں انتہان نہیں کرنا سر جناب کو دین گا عبادت جہاد ہے جہاد جے کوئی دنیا فسار نہ دیئے اسلام دے اندر جہاد ہے پیا شعب العیمان دے اندر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک فرمانے حضرت حضیفہ بن جمان اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرمایا اسلام دے اچھ حصے ہیں سب تھی پہلا حصہ قلبہ والنواز روزہ حچ ستاک جہاد نیکی دا حکم نے اونا پرائی تو منہ کرنا اچھئیس سر انشلام نے اچھ نیکی دا حکم ہی گیا پرائی تو منہ کرنا اوے گیا وال کوئی اتا ملنا ہے اتا پیرے وہ اتیگار کریں دے نیکی آنے پاس ہے تو نے پرائی تو منہ نہیں کرے دا تو سنجاتے بندے بیٹھے ہوئے جلے گاہتے ماجب کو دہینے ہوئے پہلے برطان کو دوئے دے یا میرے برطان کیر پاہ دے دے نسول اور میرے پہلے برطان گھونا پو دے یہ دلتے بھانڈے وچھوں پرائی کو کٹ منہ ایمان دا نور آسی میک بکوی بزرگ اللہ تعالیٰ نوط پدر دی خیر کرے ساتھ جاکے بزرگ نوط کو نوری سسی میں سے ہونے نائے جلے گاہتے بھانڈے دے تو دلتے بھانڈے وچھوں پرائی کو کٹ ہاں ہر چیز سکھانا ہے مال جو جمدے وہ کو بولنا سکھایا میں دے ٹرنا سکھایا میں دے کھانا سکھایا میں دے وہ کو جنابِ والا تعلیم تتربیت کی تھی میں دے چلو ہی برکتنا لے کہ حدیثِ پاک یاد آئیے میں جناب کو سڑواما چاہا بخار شریفِ حدیثِ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمینن کہ ہر بار فطرتِ اسلام دے پیدا تھی بامِ او مسلمانہ دے گھر پیدا تھی بامِ شہویہ دے گھر پیدا تھی بامِ نسلانیہ دے گھر پیدا تھی بامِ ہندوان دے گھر پیدا تھی بامِ بریلویہ دے گھر پیدا تھی بامِ تربدیہ دے گھر پیدا تھی دے ہر آور بڑا مچھا پترہ اسلام سے پیدا تھی دے یعنی مسلمان پیدا تھی دے باغت کو دے ماں پیول بھامے اوپو یہودی چاپنا بڑا بھامے نسلانی چاپنا بڑا بھامے مجوسی چاپنا سمجھ آتی پہ یہ میری گار دے یہ واسطہ میرے دوستو اسلام کو سکھ سو در سمجھ کے گار آسی بات چو بات لکھلے میں اسلام دے جناب صرف خلاصہ سمجھے ایک چیزی ہے ٹھیک ہے مفسرین اکرام تفسیر وجہ لکھے جو تاغوت کا انکار کرے میں بھرے وجہ میں صرف سوال کرےنا تاغوت کہیں بھلا ہے یہ کوئی جواب آندہ ہوئے شرمندہ نہ تھی وے پریشان نہ تھی وے اٹھتی کہ میں کوئی جواب تاغوت کہنے چاہے شیطان اطاق تھا شیطان اطاق تھا تاغوت اچھا پتہ کوئی نہیں حالانکہ قرآن مجید فرمیدہ نمی یک فرمید تاغوت سارے صوفیات آتا علی حجویر نے تاغوت بھی ایسے تعریف کی تھی کہ کیا باتیں پڑھتے ہیں کشفر موجود شدیتے ہیں تاغوت شیطانی طاقت کو آکھا وے دے تاغوت او طاقت کو آکھا وے دے کیا تاغوت اسلام دے مقابلے میں چھے آپری حکومت چلاونا چاہے آپرا حکم چلاونا چاہے کہ تاغوت آکھا وے دے تاغوت نہ پہلے انکار کرنا بوسی والعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعل اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چار یار زندہ با ملدو جا تاغوت تیگالی میں سمجھ نہیں آنے اللہ اللہ لی ذات چھپی ہو یہ باطن ذات ظاہر بھی ہے باطن یہ برسار یا کیا گینڈ لٹا خدا کو کہی لٹھے نہیں لٹھا ساتھ کو خدا لی خبر ساتھ رسول آئی تھی ساتھ علامہ محمد اقبال فرمیدے ہمیں کیا خبر خدا ہے کہ یا نہیں ہمیں تو اعتبار ہے فقط تیری زبان یا رسول اللہ صدر آپ کو نہیں لٹھا ساتھ کو تا پتہ کہنا ہے جو واحد و ناشریک ادھا کسو ساتھ کو خبر آنی تھی روگ اللہ احد کے اللہ سمجنہ و نیازے لَمِ يَلِدْ وَلَمِ جُوْنَتِ وَلَمِ يَكُلْنَهُ قُفُ وَنْ اَحَدْتِ یا رسول اللہ صدر کی کسو جرے رابطی خبر بھی تیتوانی زبان تیتوار کر کے اصحو واحد اللہ شریک اصح ایمان کے نا ہے جب تک کوئی رسول کو نہ سمجھ سی رسول کو نہ منے سی وہ خدا کو کوئی نہیں مننا جب تک کوئی بلیہ کو نہ منے سی رسول کو انہیں نہیں مننا جنا خدا کو مننا چاہے رسول کو پہلے منے جنا رسول کو مننا چاہے پہلے اللہ کے بلیہ کو منے زلی رسول کے درمازے تھی تجھے در رسول خدا کے درمازے تھی تجھے در یہ ایک ناک کا جملہ ہے کہ پھر مرشد پاک دیبان نبی دے در جائے گی سمجھا دی پہئی ہے ہون باطل شیطانی طاقت تصحاب کی تا ہون ساکھو شیطان کو نظر آدھا پہ میں نے ساتھ چھوڑا تیرے ملک کے اندر نہیں نہیں پوری دنیا کے اندر جو گفر کی حکومتیں ہیں یہ تاہوت ہے تیرے ملک کا سپریم کوٹ تاہوت ہے تیرے ملک کا ہائی کوٹ تاہوت ہے تیرے ملک کے آئی جیز تی آئی جیز تاہوت ہے تیرے ملک جو تھانے کا جو نظام ہے یہ تاہوت ہے تیرے ملک کا جو سکول کالیج یونیورسٹیز کا جو نظام ہے یہ تاہوت ہے میں موڈن آس لیتے ہیں تیرے ملک کا جو چنگھوری نظام ہے یہ بھی تاہوت ہے بس اشارہ کر لیتے ہیں بھی نصیب آلا بندہ احسانی گار کو سمجھوے تھے کل خانی دے چھوڑے دے یہ دھرے ملک سمجھوے تھے حق چاہ کیا تو سبحان اللہ آہو ہونگوڑا جملہ پڑا ہامی ہے دنیا چھوڑتے کپر دے وچھو کوئی آج ویسی کوئی کالا ویسی یار اتنے اداس مجھے نہ تھی یہ موت جنہ مومن باستے تحفہ ہو موت کو بری چیز دھوڑی ہے بس شارتی ہے کہ بندے کو ایمان ہوئے آمال سالحہ دی دولت ہوئے کامل دہاتا جاتا ہو یہ موت تحفہ ہے موت کو بری چیز نہیں موت آمال نال کے بندہ موکو تھوڑا لے دیں ہیک جہان تو بھی جہان بندہ سے منتقل تھی یہ دنیا میں چھوڑتے کلو پہلے اصا امہ دے پیٹے چھاسے امہ دے پیٹے چھاسے بابے دی پوشتے چھاسے آمہ دے پوشتے چھاسے آمہ دے پوشتے چھاسے بابے دے پوشتے چھوڑتے چھوڑا نکاح کیا ساری امہ نال امہ دے پیٹے چھوڑے بل آلہ میں دنیا میں چھائے ہیں آؤ اے آلہ میں اسبا پہ چائے ہیں اٹسانی روح قابضتی سی موت آسی جام موت تپیس ہو آلہ میں برزخ کبر چلے بیس ہو کبرے جہان تو آلہ میں معاشرے چھوڑے چھوڑا بل کوئی جنت ہے تو کوئی دالے کے چھوڑا اسہ مکے دہ کرے میرے سوڑے نبیلی حدیثیں ان میں خلکتوں لنہ باک کہ اے لوگوں اللہ فا pendporite ان کی بگا واسطے پیدا فرمائے فنا واسطے پیدا نہیں پرمایا موت صرف ایک جہاں تمہیں جہاں منتقل قرار دانا ہے موت کیا ہے جسم سے روح کا جدا ہو جانا بس روح مردیا کوئی نہیں کلو مانا لئی حافان ہر چیز فنا تھی مپسرین قرام لکھے راب دا عرش فنا کوئی نہ دیسی ٹھیک ہے راب کی قدرت والی جڑی کرسی ہے کرسی فنا کوئی نہ دیسی اللہ محفوظ فنا کوئی نہ دیسی تقدیر والی تقدیر لکھر والا تقدیر والا کلامی فنا کوئی نہ دیسی جنبی فنا کوئی نہ دیسی توزخی فنا کوئی نہ دیسی انسان دے روحی فنا کینا دیسی سمجھا دی پہی بھی کال دی موت صرف ایک جہان دو بے جہان منتقل کرے دی اگر زندگی گزاری سی اسلام دے مطابق کبر دا جہان سوڑا مومن دی کبر جنت دنیا میں چھوڑتے کبر دے بیجھے دنیا میں چھوڑتے کبر دے بیجھے کوئی آجوے سی کوئی قدر بیجھے تو صحیح کردنا موجہ تھی دی پہوے تقدیر شاید موشکے لیں درود پاک پروچھیں اسلام درود پاک پروچھیں سلام علیکم حبیب اللہ سلام علیکم حبیب اللہ میں چاہ گئے کہیں جب دی نہیں پر کہیں چاوڑ اللہ حق کہنی سے مرے دے کہیں چاوڑ دی عزتی کرے رہے کاشتکار دیوی عزت کرے رہے جو کاشتکاری نہ کرے سن تولہ سا کھا سو پی سو کتھو یہ باستی اللہ تعالیٰ نے مختلف جنے ذمہ دانے لے زمین جب خدا لے زمین کو خالی بھی نہ رکھا کرو زمین کو ایوے خالی رکھنے بنا بھی گناہ ہے زمین جب اللہ پاک دے وے محنت کر کے حقوق کاشت کرو فصل نکلے تاکہ مخلوق دی روزی رزق آوے تی اللہ پاک کو سوا بھی عطا فرمائے سبزہ جمدن سی سبزہ